ہائے دوستو کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو بینہ ٹائم ویشٹ کیے چلی اب آج مارکٹ کی بات کرتے ہیں کہ کل کا مارکٹ کیسا رہے گا چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا مارکٹ کیسا ہے اور کیسا رہا ہے اور پچھلے تین دنوں میں مارکٹ کیا آ inherited اور منڈے کا گرابت کا تو آپ کو سبھی کو پتائی ہوگا تو آج کی بات کرے کہ مارکٹ کل کیسا رہے گا پہلے نفتی کی بات کرتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں رہے ہیں کہ یہاں پہ اس جون میں مارکٹ جو ہے اپن ہو رہا ہے اور اپن ہونے کے بعد نیچے جا رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ جو ہے اگلے دو یا تین دنوں میں یا بھی چار یا پانچ دنوں میں یہ اوپر کی اور بریک کرتا ہے یعنی یہ مارکٹ جو ہے یہاں پہ کل کو کھلتی ہے اس جون میں اور یہ مارکٹ یہاں جا کے پھر سے پھر ادھر کو آتی ہے یا اور پھر جب تک اس لائن کو یعنی ترین 24 355 کو جب تک اس کو کروس نہیں کرتی جب تک اس لائن کو کروس نہیں کرتی ہے تب تک ہم اوپر کی اور ٹریڈ بالکل نہیں لیں گے اور یا بائی چانس گیپ آپ اپن ہوتی ہے یعنی 24 350 کے اوپر اوپن ہوتی ہے مارکٹ تو ہم 10 سے 10 منٹ ہولڈ کریں گے دیکھیں گے کیا کیا کہتی ہے اور اس کے بعد ہی ٹریڈ لیں گے ہے نا لیکن تب تک اوپر کی اور نہیں سوچیں گے تو اوپر تنسل نہیں لینا ہے بلکل نہیں لینا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے 24 350 کو بریک کرتی ہے نا اس کے بعد بھی 24 685 تک آپ کا ٹاگٹ جائے گی اتر تنسل نہیں لینا ہے آرام سے اوپر کیوں رہا ہم لوگ ایک ٹریڈ لے سکتے ہیں وہ اچھی خاصی ہو سکتا کہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اس لائن کو اس ایریا کو کور کرنے میں اس کو دین بھی لگ جائے پورا کا پورا اس لیے اوپر کے بارے میں تنسل بلکل نہیں لینا ہے تو یہ تو رہا اوپر کا اب بات کرتے ہیں کہ ڈاؤن سائٹ کا ہے نا جدی مارکٹ کل کو یہ اس جون میں اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جون کلیٹ اوپن ہونے کے بعد یہ نیچے کی اور بریک کرے ٹھیک ہے اور نیچے کی اور بریک کرنے کے بعد ہی ہم اس میں ٹریڈ لیں گے جو کہ ہم لوگ ٹارگٹ تریبا دریبا اس کا لے سکتے ہیں اس جون کا ٹارگٹ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن جب تک اس کو بریک نہ کرے تب تک ہم لوگ بلکل بھی اس میں انٹری نہیں لیں گے انتجار کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ایک ریسسٹ ہے کیونکہ یہ ایک پوائنٹ ہے جو سنبھال رکھا ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا یہ ہے تو یہاں بیاں پر چار سپورٹ جون ہے اس لیے جب تک اس کو بریک نہیں کرتا ہے تیتک ہم لوگ بلکل نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ آپ لوگ ہوا پہ undن لیے سمجھئے کالا مارکٹ جو ہے اس جون میں ہی گھومیا گا یہ جون ہے اس کو اس کو آپ مارک کر لیجئے ڈبا میں بہت گندا ہو گیا پر اس جون کو آپ مارک کر لیجئے اسی جون میں مارکٹ کل کو رہے گا جن میں نہیں رہتا ہے یع Langan میں رہتا ہے تو ہم لوگ ٹریڈ بلکل نہیں کریں گے جب تک ایسیون میں رہے گا اس کے باہر نکلنے کے بعد ہی ٹریڈ کریں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں بینک نپٹی پہ بینک نپٹی میں چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے منڈے کو ایک بھاری قراج آیا تھا مارکٹ میں جس کے بیرے سے مارکٹ کافی نیچے گیا تھا اور تقریباً ہمیں مارکٹ کھلنے کے بعد بھی تقریباً ہزار پوائنٹ ڈاؤن جو ہے مینک نپٹی گیا تھا یہ آپ سبھی جانتے ہیں تو پچھلے تین دنوں کی بات کی جائے تو مارکٹ میں دی آپ دیکھو تو مارکٹ جو ہے سیلر مارکٹ میں سیلر کافی ایکٹیو ہے آپ یہاں دیکھ لو منڈے کو مارکٹ کھولا ہے سیلر ایکٹیو ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس کو ون ڈاؤن پوائنٹ نیچے لے کے یہاں پہ جاکے سیلر کلوز کیے ہیں کلوزن تو اس کو اوپر ہے پر یہاں ایک سپورٹ بنا ہے دن آپ پھر سے کروں نہیں مارکٹ گیپ اپ اپن ہوئے یاں پہ testament جو ہے وہ اس کو نیچے لے کر گیا ہے جانت کیں بات کرو تو آج پھر سے کمپلیٹ Burch ہو گیا ہے اس کو نیچے لے کر گیا ہے کے بعدے چونکہバینڈ کی نیفٹی کی بینگ نپٹی کے ایک سپائری تھی جو ہے کمپلیٹ کھم آیا ہے جو بھی ٹریڈ لیا ہوگا وہ کمپلیٹ پریمیم جو ہے پہل کے جیرو ہو گیا ہوگا ہے نا تو یہ تو خیر انہوں کی بات ہے اور یاد ہم انہوں کی بات کریں تو یہ جو لیول ہے یہ ایک بہت اچھا ریسیسٹنس لیول ہے آپ یہ دیکھو یہ لیول بہت ہی اچھا ہے آپ نیچے کی اور یہ لیول دیکھو یہ لیول دیکھو ٹھیک ہے یہ جو لیول ہے یہ بہت بہترین ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو کل جو ہے مارکٹ جو ہے فلیٹ اوپن ہوتا ہے یعنی اس رینج میں اوپن ہوتا ہے ٹھیک نا تو ہم لوگ مارکٹ کو تھوڑا رکیں گے تو ریب جوب کریں گے اور 15 منٹ کے کینڈل پر دیکھیں گے جو بھی 15 منٹ کے کینڈل جو بنے گا اس کو جو بھی کراس کرے گا اس کے ساتھ پر ٹریڈ لیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ دکھ رہا ہے یہ 50 100 کے پاس جب تک اس لائن کو کروچ نہ کریں نا ہم بلکل بھی نہیں سوچیں گے نیچے کے بارے ٹھیک ہے اور جب تک مارکٹ 50 400 نا کرے اوپر کی اور ہم بلکل بھی نہیں سوچیں گے کسی بھی ٹریڈ کے بارے میں جب تک یہ دی فلائٹ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مار لیتے ہیں یہ دی گیپ آپ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے مارکٹ مارلنجی تقریبن درہی مونی یہاں اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اینڈ میں کہیں بھی مارکٹ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ پہلے ویٹ کریں گے اس کے بعد ہی ترگ لیں گے ٹھیک نا ایک چیز مار لیتے ہیں مارلنجی کی مارکٹ یہاں کھولا ٹھیک ہے اس اریا میں کھولا تو ہم لوگ جب تک اس لائن کو کروچ کرے گا اس کے بعد ہی ہم لوگ نیچے کی اور ٹرگ لیں گے ہم لوگ فرس ٹارگٹ لے سکتے ہیں اس کا سکنڈ اس کا لے سکتے ہیں آن تھرڈ اس کا چھوٹا چھوٹا ٹارگٹ لیں گے ٹھیک ہے اور چھوٹا چھوٹا دھیان رکھنا ہے اس بات کا ٹھیک ہے اگر یہ مارکٹ یہ اوپر کی اور دیکھنے جیتک اس کو کروست نہیں کرتا نا مارکٹ جیتک اس کو کروست نہیں کرتا ہے تک ہم لوگوں اوپر کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے تو آرام سے ٹریڈ کرنا ہے کیونکہ دوست پیسہ بچے گا تب ہی آپ ٹریڈ لوگے ٹریڈ لوگے تو ابھی پیسے آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے نا ہے نا تو یہ تو راکل کا مارکٹ ہے نا تو امید کرتے ہیں کہ آپ مارکٹ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اوبرال یہ دی مارکٹ ایک امید ہے کہ مارکٹ اسی رینج میں کل رہنے والی ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ اسی رینج میں مارکٹ رہنے والی ہے تو کل جو بھی مارکٹ رہا اس کے حساب سے ہم ٹریڈ کریں گے اور ٹیلگرام کا لنک جو ہے اپنے ہم ڈسکرپسن میں ڈال دیں گے وہاں ہم اپنے کچھ اپ ڈیٹ ڈالتے رہتے ہیں جو بھی ہم ٹریڈ کرتے ہیں اس کے حساب سے ٹھیک ہے تو چلیئے آج کے لئے اتنا ہی تو کل ملتے ہیں آہ have a great night sweet dream چلیئے آپ سب یہ خیال لکھئے گا اور اپنے دامنے کا بھی خیال لکھئے گا